تو ہم یہ خیل آجاتے ہیں سرمکرمچاریسن کی طرف سے بلکل کہ وہ جو دھپنا ہوا ہے پرشتہ چار ہوا ہے اس پالکہ کے اندر پرشاشن، سرکار، نشپکس اجنسی سے اس کی جانش کروائے دھرنا پردوشن کی یہ تصویریں نارائن گڑھ کی ہیں دھرنے پر بیٹھے یہ لوگ نگر پالکہ کے پارشد ہیں نگر پالکہ میں دراصل ہوئے کروڑوں کے کھوٹالے اور سچیو کے خیر سمیدارانہ رویے کے خلاف پارشد دھرنا پردوشن کر رہے ہیں ایزی ایم کاریالے پر پارشدوں کا دھرنا تیسرے دن بھی جاری رہا آج پرساسن کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بھی مکتی نہیں ہے جس نے ہم سے بات کی ہو صرف کل میڈم سے فان پر بات ہوئی تھی انہوں نے کل ہم سے بات کی کہ بھی آپ دھرنا اٹھا لیجیے ہم آپ کی میٹنگ کرا لیتے ہیں دس دن کے اندر اندر ہم آپ کی میٹنگ کرا لیتے ہیں تو میڈم میڈم سے پڑنا ہے میڈم جی اس چیز کا کیا وشواس کریں گے میٹنگ ہو جائے گی پہلے گیارہ بار میٹنگ کینسل ہو گئی ہے آپ نے پرسو میٹنگ کا ٹائم تھا آپ کو آنا تھا آپ بھی نہیں رہے تو ہمیں کو وشواس دے لیا یہ جس سے میٹنگ ہو جائے تو انہوں نے کہا بھی بیسیس آپ نے ہمیں کہا ہے وہ لیٹر میں کالیں گے سروکرمچاری سنگ کے سدسیوں نے دھرنا ستھل پر پہنچ کر پارشدوں کو سمرتھن دیا سادھی شاسن اور پرشاسن پر پارشدوں کی اندیکھی کرنے کا عارو بھی لگایا سروکرمچاری سنگری آنا جنتہ کا ہی ایک حصہ ہے اور یہ تمام آج تیسرے دن ہو گیا ہے ہمارے پارشد جنہیت کی سمسیوں کو لے کر یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی پرشاسن اور سرکار سنوائی نہیں کر رہی تو ہمارا بھی ایک یہ نیتک فرج بڑھتا ہے سروکرمچاری سنگ کا کہ ہم بھی اپنے نرینگر دواشیوں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر اس لڑائی کو آگے بڑھائیں کیونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ عام جنتہ سے جڑے ہوئے مددے ہیں پرشتہ چار پر روک لگانے کی بات یہ ساتھی کر رہے ہیں اس طرح سے دھرنا پردشنوں سے لوگوں کو پریشانی کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے اب دیکھنا ہے کہ پارشدوں کا یہ دھرنا جاری کب تک رہتا ہے آر نائن ٹی وی کے لیے نارائن کھڑ سے چندے شوپڑا کی ریپورٹ